جس طرح سے جو میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ چونکہ اب ایک جدید دور ہے ایک انفورمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے تو جو ہمارے سکولز کا جو سلیبس ہے جو میار تعلیم ہے اس کا کیا لیول ہے اس کا کس طرح سے ہم تقابل یا مقابلہ کر سکتے ہیں موازنہ کر سکتے ہیں دیگر ان موالک کے ساتھ جو کہ اب ترقی آفتہ موالک ہے موالکم سلام جی عید مبارک آپ کو بھی اور سارے سننے والوں کو بننے والوں کو بھی اور بول کے بھی جتنے بھی کام کرنے آلیں سب کو عید مبارک اور زبردست خوشیوں کا دن ہے جی اور خوشیوں کے دن میں خوشیوں کی باتیں کرتے ہیں جہاں تک آپ نے آئی ٹی کی بات کی ہے واقعی دنیا بہت چینج ہو رہی ہے اور انفورمیشن ٹیکنالوجی میں بہت کام ہو رہا ہے اے آئی میں بہت کام ہو رہا ہے لیکن انفورچنٹلی انفورچنٹلی جہاں سکولز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اتنا کام نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارا ایک سلیبائی ابھی تک نہیں ہوا پورے پاکستان میں پاکستان کے ہر صوبے میں الگ الگ سلیبائی چل رہا ہے اور جس کو ایک یقصہ ایک سلیبس کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ انجیوز اور کافی ادارے کام کر رہے ہیں ہاں بالکل کر رہے ہیں جی گورنر ہاؤس بہت سبردست کام کر رہا ہے آئی ٹی پہ جو افورڈ نہیں کر سکتے خاص صور پہ ان کے لیے پچاس سے ایک لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں لڑکیاں لڑکے چونکہ بہت بڑی ملکی خدمت ہے اس کے علاوہ سلانی ویلفیر لے لیں دعوت اسلامی لے لیں الخدمت لے لیں جتنے ادارے یہاں موجود ہیں جی ڈی سی لے لیں بہت بڑے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کام کر آ رہا ہے اور جو بھی ملک جو بھی تعلیمی ادارہ یا لوگ اس میں انوال نہیں ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے اپنے لوگ کو مضبوط کریں کروروں بچے آؤٹ آف سکول ہیں جیسے آپ نے بولا ڈھائی کروڑ سے تین کروڑ تک کا فگر ہے جن کو ایک تعلیمی نظام سہولتی موجود نہیں ہے پتہ ہی نہیں انہیں انٹری نہیں ہے نہ آپ کے پاس کپیسٹی ہے نہ آپ کر سکتے ہیں آپ کی جو آج کی اپنی ریکوائیمنٹس ہیں جو حالات ہیں واقعات ہیں اس میں ترجیحات میں بھی ان کی ترجیحات نہیں ہیں کہ تعلیم کو پہلے فوکس کیا جائے تعلیم کو دیکھا جائے تو اگر یہ ادارے نہ ہو تو کیا ہو لیکن ہم شکر گزار ہیں اللہ نے بڑا کار خیر کے کام ہو رہے ہیں لیکن آئی ٹی میں بہت کام ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے ہماری ہماری ٹوٹل سیلز ون بلین ڈالر کی ہے اور اگر دوسرے ملک کو گلا دیں سو سو بلین ڈالر میں وہ پہنچ گئے ہیں دوسرے ملک تو کیا ہمارے پاس سکسٹی سے سکسٹی فائی پرسن یوت موجود ہے موقع پر اچھی باتیں کرنی چاہیے ہمارے پاس اتنے رسورسز کارے خیر والے لوگ موجود ہیں لوگ اتنے موجود ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے وسائل دی ہیں تو خدارہ ایڈاپ کریں بچوں کو جتنے انڈسٹیلس ہیں ٹیکسٹائل والے ہیں کنسٹرکشن والے ہیں یا کوئی بھی ہاسپیل سے تعلق کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو خدارہ اپنے لوگوں کی ضرور مدد کریں جو بھی لوگ منسلک ہیں ان کے بچوں کو آپ ایڈاپ کر لیں ایک تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی تقدیر بدل دوں اور تقدیر بدل بھی رہا ہے تو اگر آپ ایڈاپ کر لیں گے تو یہ صرف ان کی تقدیر نہیں بدلے گی پورے ملک کی تقدیر بدلے گی جو بلینز اور بلینز ڈالر کی ہم ابھی لون سے اور ان سے آئی ایم ایف سے چھٹکارہ ہمارا ایک ہی طرح کیسے ہو سکتا ہے آج سکلفل بنا دیں ہماری عورتوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری ماں کو سکلفل بنا دیں تاکہ گھر بیٹھ کے آپ کریں اب چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز پہلے کارٹیج انڈسٹریز ہوتی تھی آپ دیکھیں گھروں پہ کارٹیج انڈسٹریز میں کام ہوتا تھا لیکن آج وہ ختم ہو گئی ہے لیکن اس کو ریوائیب کرنے کے لیے کیا ہے کہ گھروں میں آئی ٹی کورسز کروا دیں آن لائن کروا دیں نہیں آ سکتی خواتین ہماری بہت ساری پردے میں ہوتی ہیں ماں بہنیں وہ نہیں آ سکتی لیکن خدارہ خدارہ اپنے آپ کو اپنی فیملی کو مضبوط کریں اپنے ہزبنڈ کو اپنے والد صاحب کو مضبوط کریں آپ ضرور کورسز کریں اس سے دو سو ڈالر سے لے کے آپ بیس ہزار ڈالر نہیں دو لاکھ ڈالر تک کما سکتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگ کماتے رہیں گے اور ملک کی خدمت ہوتے رہیں گے اور زیجاند اب اس میں اسکول جو پرائیوٹ اسکولز ہیں خاص طور پر پھر ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے جو سلیبس ہیں کیا اس میں پرائیمری لیول پر اسیس کو شامل کیا جائے تاکہ جس طرح ایک بچے کی گروہ تو وہ اپنا سلیبس جس طرح دوسری چیزیں ظاہرے سبجیکس پڑھ رہا ہے اس میں ایکسپرٹ ہو رہا ہے تو اسی طرح سے پہلے تو میں نے سٹیٹس سکول کی بات بتا دی کہ ایک کرکولم نہیں ہے تو اس میں کوئی یونیفائیڈ نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ادھر لیض بھی نہیں ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی کی لیے لیض نہیں ہے وہاں تو ریسورسز ہی نہیں ہیں لیکن پرائیوٹ اسکولز میں ضرور ریسورسز موجود ہیں لیکن ان کو بھی ایک جیسے کیمری سسٹم ہے یا آخان بوٹ ہے یا دوسرے بوٹس ایڈاپ کیے ہیں تو اس میں اس میں کورسز بھی موجود ہیں لیکن ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی ہمیں چینج آف سیلیبس آج سے ہی شروع کرنا پڑے گا آئی ٹی لیب آپ کی آج انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ مینٹین کرنا شروع کر دیں کیونکہ بچوں کو آج ضرورت ہے جیسے آپ نے بتایا سیلیبس میں پرائیوٹ سکولز والے کر رہے ہیں ہاں اپنے طور پر بہت کر رہے ہیں لیکن یونیفائیڈ ہو کے نہیں کر رہے ہیں جو سب سے بڑی پرابلم ہے دیکھیں ہمیں کلاس سکس کے بچے کو شروع کر دینا چاہیے یہ آئی ٹی کی تعلیم تربیت تاکہ وہ بچہ جب کالیج یونیورسٹی میں آیا ہے تو اس کی بیز بنی بھی ہو تو آج کل تو آپ دیکھیں تین سال کا بچہ موبائل ایسے یوز کرتا ہے اس کو اتنا یوز کرنا آتا ہے کہ آپ کو اور مجھے اتنا یوز کرنا نہیں آتا ہوگا تو اگر جتنا بچوں کو آپ مواقع فرام کریں گے اتنا بچہ زیادہ اچھا اس آئی ٹی میں جلدی انٹر ہو سکتا ہے تو میں نے کلاس سکس سے بات کی ہے تو کیونکہ ہم کلاس سکس سے شروع کر چکے ہیں آئی ٹی پروگرامز اور آٹیفیشل انٹیلیجنس اور بہت سارے کورسز تو اس طرح ہمیں نیچے آنا پڑے گا کلاس فور سے کلاس سری سے کلاس ٹو سے آپ شروع کر دیں تاکہ بچہ جب اوپر آئے تو بیز بنی بھی ہو کیوں نہیں ہمارا بچہ دس سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں آج کل ای گیمنگ دھو رہی ہیں اتنی ساری ٹیکنالوجی سے بچے کما رہے ہیں دنیا بھر میں کما رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنی ان کو اتنا شعور انٹرپینیورشپ ان کو دے دیں لڑکیوں بچے اور بچیوں کو کہ وہ ابھی سے شروع کر دیں کما رہے ہیں جنرل یہ ایک پوائنٹ پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے پرائیوٹ سکولز نہیں آ پا رہے ہیں آپ لوگ تو لیکن ایک نیشنل کاؤز ہوتا ہے نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے جس میں فوکس کیا جاتا ہے دیکھیں وہ بہت بڑا کام ہوتا ہے تو دیکھیں جیسے میں آپ کو بتایا انجیوز گورنر ہاؤس اور یہ سب لوگ کر رہے ہیں لیکن ایک ایک لیمیٹیٹ لیمیٹیٹ اس میں کر رہے ہیں کتنے بچے کو پڑھا رہے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ بچوں کو یہ تو جی تقریباً چھے کروڑ بچے ہیں چھے کروڑ بچے بچی ہیں جن کو پڑھانا ہے ہم نے ایک رفلی فگر دے رہا ہوں میں آپ کو تو اس کی لیے ایک نیشنل کاؤز ہوتا ہے نیشنل ایک ایجنڈا ہوتا ہے جو پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ سے آتی ہے بھئی ہمیں اس پہ میند کرنی ہے ہر سکول کو رسٹرک کیا جاتا ہے اس پہ ضرور فوکس کرنا ہے ہماری بلڈنگ انٹر یوٹلائز ہے میں ہمیشہ اپنی باتوں میں ضرور کہتا ہوں دیکھیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے لیکن اس چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا اگر وہ یوٹلائز نہیں ہو رہی ہے آج کسی غریب بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے جو ایک سٹریٹ چلڈن ہے اس کے کام آ جائیں تو کیا ہی بات ہے اس سے ہماری دنیا آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی نہیں ہو جائیں گی تو نیشنل کاؤز کے لیے اس کو شروع کریں بڑے گورنمنٹ لیول پہ فیڈرل سے ہونا چاہیے پھر صوبہ پہ آنا چاہیے اور ہر آدمی کو اس پہ محنت کرنی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے